تو ہر وہ بندہ جسے انگلیش گرامر کے پارٹس آف سپیچ کی بیسک فنکشنالیٹی پتا ہے اسے اس بات کا علم تو ضرور ہوگا کہ آخر اجیکٹیو کی کیا فنکشن سے اور اڈورب کی کیا فنکشن سے انگلیش گرامر میں لیکن آج جو میں آپ کو رول بتانے والا ہوں وہ انگلیش گرامر کے بیسک رول کو یا تو ڈیزولف کرتا ہے کروس کرتا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ سارے ایکسپشنل ٹرمز ہیں تو جانے کے لئے اس ویڈیو کو پورا انٹ تک دیکھیں جہاں دوستو آپ بخوبی اس بات سے واقف ہوں گے کہ اجیکٹیو کی کیا فنکشن سے انگلیش میں اور اڈورب کی کیا فنکشن سے تو جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہو کہ اجیکٹیو ایک کھولی فائر ہے جو پورے سینٹرنس میں جہاں کہیں پہ بھی اجیکٹیو یوز ہوتا ہے یا تو وہ کسی ناؤن کو یا تو کسی پرناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے وہیں دوسرے طرف جو اڈورب ہے وہ کسی ورب کو کوالیفائی کرے گا ظاہر سے بات ہے اس کا نام ہی اڈورب تو بیسیکل یہ کسی ورب کو کوالیفائی کرے گا ایڈیشنلی یہ کسی اجیکٹیو کو بھی کوالیفائی کر سکتا ہے ساتھی ساتھ یہ خود کسی اڈورب کو بھی کوالیفائی کر سکتا ہے یہ ہے اس کی بیسک فنکشنالیٹی لیکن بہت سارے ایسے سنٹینسز ملیں گے آپ کو جہاں پہ ورب کو کوالیفائی کوئی اڈورب نہیں بلکہ ایک اجیکٹیف کر رہا ہے تو ویسے سنٹینسز جہاں پہ ورب اپیئر سیم سمیل ٹیسٹ ساونڈ لک اس طرح کے ورب اگر شامل ہو از این ورب کے طور پہ تو اس طرح کے سنٹینسز میں ورب کو کوالیفائی کرنے کے لئے کوئی اڈورب نہیں بلکہ ایک اجیکٹیف آتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں ایکزیمپل دوں کہ شی پروفڈ می تو ہم وہاں پہ شی پروفڈ می رونگلی نہیں بولتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ وہ مجھے غلط ثابت کی تو یہاں پہ پروفڈ کو کوالیفائی کرنے کے لئے یہ ایٹرم رونگ آ رہا ہے لیکن ہم گرمیٹیکل یہی ہونا چاہیے کہ شی پروفڈ می رونگلی کیونکہ یہ رونگلی کا کام کیا ہے یہاں پہ اس کا فنکشن ہی ہے کہ پروف کو کوالیفائی کرنا لیکن یہاں پہ پروف ایک ورب ہے جس کو کوالیفائی کرنے کے لئے کیا ہی اس کیا جانا ہے رونگ شی پروفڈ می رونگ ہم ایسا نہیں بولتے ہیں کہ شی پروفڈ می رونگلی وہاں دوسرے سنٹینسز اگر ہم دیکھیں جیسے اگر ہم بولیں کہ ہی لکس سمارٹ تو grammatically یہاں تو smartly ہونا چاہیے کیونکہ look ایک ورب ہے اور look کو کوالیفائی کرنے کے لئے وہ دیکھتا ہے کیسا تو smart smart بولتے ہیں smartly نہیں بولتے ہیں look ایک ورب ہے اور verb کو کوالیفائی کرتا ہے ایک adverb تو grammatically یہاں پہ smartly ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ smartly ہم یوز نہیں کرتے بلکہ term adjective use کرتے ہیں smart کہ he looks smart اسی طریقے سے ایک بہت ہی common سا سنٹینس جو اکثر کئی بار آپ سنتے ہوں گے جیسے کہ ہم یہ بولتے ہیں it sounds good تو یہاں sounds کو کوالیفائی کر رہا کون the term good تو good کیا ایک adjective ہے اچھا اچھا کے لئے دو term ہوتا ہے good بھی ہوتا ہے اور well بھی ہوتا ہے تو good ایک adjective اور well ایک adverb ہے تو it sounds یہاں پہ verb sound ہے لیکن sound کو کوالیفائی کرنے کے لئے ایک adverb well نہیں آیا بلکہ adjective good آیا تو یہی کچھ ایسے فنکشن سے گئیس جہاں پہ بیسیگ گرامر رول کو فولو نہیں کیا جاتا ہے بہت میک شور کہ یہ رول تب ہی اپلی کے بل ہوتا ہے جب از امین ورپ کے طور پہ یہی سارے سپیسیفیکلی ورڈس کو یوز کیا جائے جیسے کیا کیا ہے لوگ seem appear smell sound taste or something like that so for further more interesting lessons guys kindly do like share and subscribe to my channel till then and enjoy my previous lessons we'll see you in the next video bye take care